ویسے تو ہم نے بہتر سال گزار لی ہیں لیکن یہ ٹریڈ میل کے اوپر بھاگنے کی مترادف ہے کہ آپ ایکچولی کوئی ڈسٹنس کور نہیں کر رہے ہوتے لیکن ٹریڈ میل کے میٹر کے اوپر چھ میل بھی ہو جاتا ہے دس میل بھی ہو جاتا ہے پندرہ بھی ہو جاتے ہیں تو وی ایف نوٹ کورڈ اینی ریل ایریا اور ریل ڈسٹنس ان آج سیمٹی ٹوئی ایرز باوجود اس بات کے کہ ہمیں اتنے دچکے لگے ہیں آج بھی یہ ہاؤس جو ہے یہ آئین کے میری انٹرپٹیشن جو ہے میرے ساتھوں کی انٹرپٹیشن بھی یہی ہوگی کہ آئین کے مطابق جو ہے یہ سب سے بڑا سب سے قوت والا ادارہ ہے آئین کے تحت جو ہے کیونکہ یہ عوامی ووٹ سے عوامی رائے سے وجود میں آیا ہے تشکیل میں آیا ہے آپ اپنے آپ سے پوچھیں میں پوچھتا ہوں باقی میں مبران پوچھتے ہیں کہ کیا واقعی ہم اتنا قوت والا ادارہ ہیں کیا جو آئین قوت ہمیں دیتی ہے دیتا ہے کیا وہ ہمارے پاس قوت ہے جب ہم کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جن ووٹ سے الیکٹ ہو کے ہم یہاں پہ آئے ہیں اور آئین جو ہمیں قوت دیتا ہے آئین جو ہمیں اختیار دیتا ہے وہ ہم انڈیپینڈنٹلی اس کو ایکسسائز کر سکیں اگر ہم نہیں کر سکتے تو ووٹ کی عزت جو ہے وہ نہیں ہو رہی ہے اس کی حرمت کا پاس نہیں ہو رہا ہے اگلے دن ٹیلی وین پہ بحث ہو رہی تھی اور عام بڑے ذمہ دار اشخاص جو ہیں وزیراعظم صاحب قائد ایوان جو ہیں انہوں نے کہا چند دن پہلے کہ تمام تر انتخابات جو ہیں وہ ان کے اوپر سوال یا نشان ہے جتنے بھی پاکستان میں ہوئے ایک جو ہے وہ ٹھیک ہوا اس کے نتیجے میں ملک ٹوٹ گیا یہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے وہ ہنری کسنجر نے جمشید مارکر کو کہا کہ کسی قوم میں یا کسی ریاست میں کوئی کرائیسز ہوتی ہے پولیٹیکل کرائیسز یا ایکنومک کرائیسز تو اس کے لیے وہ الیکشن کروا لیتے ہیں نئی مینڈیٹ لے لیتے ہیں تمہارے ملک میں جب بھی الیکشن ہوتے ہو اس سے کرائیسز پیدا ہوتی ہے کرائیسز حال نہیں ہوتی بلکہ کرائیسز پیدا ہو جاتی ہے میرا خیال ہے اس سے زیادہ کوئی سچ نہیں ہو سکتا ہمارے ملکی تاریخ کے متعلق لیکن یہ دیکھا جائے کہ آج یہ سیچویشن کیوں ہے میں بھی کسی کو الزام دوں گا کسی کو اس کا ذمہ دار تھراؤں گا آپ بھی تھرائیں گے اور بھی تھرائیں گے میرے نزدیک جو ہے عرفیام میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پنڈی کو کہا جاتا ہے ہماری فوج کو کہا جاتا ہے میرے نزدیک اسٹیبلشمنٹ جو تمام پاورفل لوگ ہیں چار سو ہیں پانچ سو ہیں یا ایک ہزار ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ ہے چاہے وہ سیاسدان ہے سر فرس سیاسدان ہے عدلیہ ہے فوج ہے میڈیا ہے بیروکریسی ہے اور اگر پچھلے بہتر سال میں جو کانسٹیوشنل ڈیفائنڈ باؤنڈریز تھیں وہ ٹریسپاس ہوئی ہیں یا انکروچ ہوئی ہیں تو سب سے زیادہ قصور اس میں سیاستدانوں کا ہے ہم اپنے اقتدار کے لیے دائیں بائیں جو ہیں انیس پچاس کی دہائی کے عوائل سے دیکھ رہے ہیں اور جب جو دیکھتے ہیں تو پھر لازمی طور پر جن کو آواز دیتے ہیں آہستہ آہستہ پھر وہ آپ کی ٹریٹری پہ ان کا قبضہ بڑھتا جاتا ہے اور آج یہ بہتر سال یا ترہتر سال کے بعد ہماری ٹریٹری جو ہے جو آئین میں ڈیفائنڈ ہے اس سے سکڑ کے بڑی محدود رہ گئی ہیں اس کا سوال جو ہے یا اس کا جواب لینے کے لیے ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں اپنے گریبان میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ مختلف ادوار میں پچھلی سات دہائیوں میں سیاستدانوں نے کس طرح اپنی ٹریٹری جو ہے نگوشیٹ کی اپنے اقتدار کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو بھی اسٹیبلشمنٹ آپ کہہ لیں اس کو اپنے اقتدار کے لیے اپنے ذاتی اقتدار کے لیے پارٹی کے اقتدار کے لیے اپنے گروہی اقتدار کے لیے کس طرح نگوشیٹ کی یا کس طرح سرنڈر کی آج اس طرح خطرے ہمارے اوپر منڈلا رہے ہیں جناب والی پاکستان واحد ملک ہے دنیا کے جو دونوں طرف سے فینسٹ ہے ہمارے مشرقی بارڈر کے اوپر بھی فینس ہے مغربی بارڈر کے اوپر بھی فینس ہے مشرقی بھی ہے ہندوستان نے بنائی ہوئے ہیں مغرب پہ ہم نے بنائی ہوئے ہیں جنوب میں سمندر ہے اور حمالیہ ہے ہمارے شمال میں اور اس کو ان حالات میں اگر ہم اسی طرح ملک چلاتے رہے اور اسی طرح ہماری قومی سے جو ہے وہ فرجائل رہی تو خدا نہ خواستہ اگر تبدیلی جو ہے وہ منفی افغانستان میں تبدیلی جو ہے کو منفی اثرات مرتب کرتی ہے ہمارے اوپر تو اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ہو سکتا ہے ہم اس کو برداشت ان اثرات کو نہ کر سکے جس طرح میں نے آگے جو ہے پہلے جو ہے کوورڈ نائنٹین کی جو ہے میں میں مثال دی ہے کہ ہم اس بیماری کو یا اس وبا کو یا جو خطرہ ہے جو لاحق ہے اس وقت اس وقت سارا کچھ سب اچھے کی آواز ہے لیکن جو انفارچنیٹ سیچویشن انفولڈ ہو رہی ہے اس وقت افغانستان میں فیصلے افغانی عوام کرے گی ہم نہیں کریں گے اس کے لئے ماضی میں ہم نے ان کے لئے فیصلے کرنے کی کوشش کی بین القوامی جو طاقتیں ہیں انہوں نے ان کے لئے فیصلے کرنے کی کوشش کی لیکن یہ تمام تر تمام تر تجربات جو ہیں پچھلی چار دہائیوں میں وہ ناکام ثابت ہوئے چاہے وہ سوویٹ یونین کا تھا اس کے بعد جو نوے کی دہائی میں ہوا اس کے بعد مائن الیون کے بعد جو کچھ ہوا اور جو اس اس پچھلی جو دہائی گزری ہے اس میں جو کچھ ہوا جنابے والا یہ تاریخ کا سب سے بڑا سبق ہے دو ٹریلین ڈالر دو ٹریلین ڈالر جو رہا ہے امریکہ نے لگایا ہے جتنی بھی انٹروینشنز کی ہیں اس علاقے میں انہوں نے وہ ناکام ثابت ہوئے ہیں عراق لے لیں سیریہ لے لیں لیبیا لے لیں ملک تباہ ہو گئے ریاستیں تباہ ہو گئیں نیس تو نابود ہو گئیں لیکن جو مشن جو مشن یا جو سٹیٹڈ مشن وہ لے کے آئے نیٹو کے ممالک تھے یا آئی سیف کے ممالک جو تھے وہ یہاں پہ آئے بڑے فین فیر کے ساتھ آئے بڑے تمتراک کے ساتھ آئے اور جس طرح وہ گئے ہیں میرا خیال ہے کہ ویٹنام سے جس طرح امریکہ نکلتا ہے یہ اس سے بھی زیادہ بدترین جو ہے نا حالات میں امریکہ کو یہاں سے جانا پڑا امریکہ کیوں یہ جنگیں چھیڑتا ہے میں اس بیس میں نہیں پڑنا پہ جاتا یہ ٹریلینز اف ڈالر امریکہ میں کس کن کن جو ہے وہ اس میں جاتے ہیں کن کی جیب میں جاتے ہیں پچھلے ڈیٹھ سال میں کووڈ کے دوران وہاں پہ ایک سو بلینئر نئے بنے لیکن اپلائمنٹ جو ہے تھری پوائنٹ کچھ سے سکس پوائنٹ کچھ پہ چلی گئی موسیقی